ملک ایڈیلٹریشن مومبائل ملک ٹیسٹنگ لیب ہمارے ساتھ ڈاکٹر ابراہ صاحب موجود ہیں یہ پروجیک ڈریکٹر ہیں اس کے جو اٹووینل ایڈکوٹ اپٹوپاد میں ہیں اس کے علاوہ آج فوڈ ڈپارٹمنٹ، ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اور سب سے بڑھ کے لائف سٹوک ڈپارٹمنٹ کی ہمارے ساتھ شراکت رہی ہے اس میں اس سلسلے میں ہم نے تقریباً ہریپور کے مختلف جو مین سٹی کے اندر جو بازارز ہیں جس میں درباند اڈایش ہے موچی بازار ہے دینڈا چوک ہے ریمانیا روڈ ہے اس کے علاوہ تلوکر روڈ ہے ان مختلف جگہوں پہ ہم نے اس کے علاوہ ٹی ای پی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور اس کے گرد و نواہ کے جو علاقے ہیں تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی سیمپلز مختلف دکانوں کے اندر سے ہم نے لیئے جو ہم نے یہ سیمپلز کل ڈراب کیے تھے اور آج ان کا ہم نے انیلیسز کی ہے اس کے بعد جو آج ہم نے کیمپین کی ہے وہ ہم نے ہمارا فوکس رہا ہے جو مین جی ٹی روڈ کی اوپر جو بڑے ہوتلز ہیں جن کو عام زبان میں ڈرائیور ہوتلز کہا جاتا ہے جہاں بڑے گاڑیاں آتی ہیں رکتے ہیں لوگ جو ہے وہ خصوصاً چائے پینے کے لیے رکتے ہیں تو آج ہمارا فوکس ان کے راہا ہے ان ہوتلوں میں تقریباً جو مین جی ٹی روڈ کی اوپر دس سے بارہ کے قریب بڑے ہوتل ہیں وہ ان میں مطلب ہر ہوتل میں ہم نے دو سے تین سیمپلز لیا ہیں ری ٹیک کی ہے تاکہ کوئی شاک و شبہ کی گنجائش ہمارے پاس باقی نہ رہ سکے ادھر ہم نے کیا ادھر بہت سارے جگہوں پہ دودھ سراب بھی نکلائے ہم نے ان کو پینلائز کیا ہے سیل کی ہیں ہم نے مختلف جگہوں پہ شاپ سیل کی ہیں ریسٹورانٹس کو جو ہے بڑی سختی سے ہم نے اس کے اوپر ان کو تنبیہ کی ہے تقریباً مجموعی طور پہ ملا کہ ہم نے کوئی ایک سو دس سے ایک سو بیس کے قریب سیمپلز بازار سے بھی ہوتل سے بھی مختلف جگہوں سے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے سیمپلز لیا کے دیئے وہ چیک کی ہیں اور یہ ہم نے جو ہے سیمپلز کی آج انیلیسز کی ہے جس میں مجموعی طور پہ میں آپ کو یہ بتانا ادھر ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جو شہر کے اندر کی جو شاپس ہیں وہ ہمیں کافی حد تک ان میں بہتری اب آ چونکہ چونکہ یہ ہم روٹین میں اس سے پہلے بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں چوتھی یا پانچمی یہ کیمپین ہے جس کو میں خود لیڈ کر رہا ہوں تو اب کافی حد تک کچھ پرابلمز ہیں کچھ کچھ جگہوں پر لیکن کافی حد تک میجرلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی دودھ کے مسائل کافی حد تک جو شاپس کے اندر ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں ایڈلٹریشن وارٹر کی کم از کم نہیں البتہ جو مین جیٹی روڈ کی اوپر ہے ادھر کافی زیادہ دوبارہ بھی ہم اس سلسلے میں ادھر کروائی کے انعقاض کریں گے کیونکہ ادھر دودھ کی کالٹی خراب آئی ہے ہم نے ان کو تنبیہ کیا ہے جو پینرل ایکشن ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا اور مزید بھی کریں گے جی میسے ڈاکٹر عبراج صاحب بھی جو ہے موجود ہیں یہ ٹیکنیکل جو اس پروجیکٹ ڈریکٹر نے اس پورے ازار انٹویئن میں جو اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے اپنے خیالات کے اظہار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہمارا یہ صوبائی حکومت کا پروجیکٹ ہے ملک کوالٹی ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا ایٹر باد میں یہ لہب ہے اور میں اس کا فوکل پرسن ہے میں بہت مشکور ہوں ازنان جمین صاحب کا کہ ہمیں انہوں نے مختلف پریس دودھ کی پرائمی یہ یقینی مرائی جیسے آج کے حریپور کے اندر جو آج ہم نے دودھ کے بہت ساری جگہوں سے سامپل لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ شہر کے اندر جو دودھ ہے وہ زہرہ تر خالص ہے کیمیکل کے بارے میں عمومن لوگوں کا چھوپا رہتا ہے جی کیمیکل اور جس طرح کے سوشل میڈیا پر کیمیکل لوگ دیکھتے ہیں تو میں آپ کے میڈیا کے توسط سے لوگوں کو بتانا جاتا ہوں کہ وہ جو کیمیکل سوشل میڈیا پر آپ سنتے آ رہے ہیں وہ ہمارے ایپٹ آباد میں ہمارے ہریپور میں اس قسم کی شکایات نہیں ہیں ہم اپنی اس لیٹ کے ذریعے بغایدہ کیمیکلز چیک کرتے ہیں اور ہمارے یہاں جو دودھ ہے اس میں پانی کی ملاوٹ ہے پانی کی ملاوٹ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اب بار بار کی کاروائیوں سے ایسی صاحبان کی محنت سے یہ بھی اب ہم آرادر دودھ جو ہے وہ خالص ہونے کے قریب ہے آج ہم نے جو دودھ چیک کی ہے تیس فیصد تک ہمارے جو نمونے دودھ کے وہ بالکل خالص ہیں یعنی ان نمونوں میں دودھ میں پانی بھی نہیں ملا تو یہ بڑی جو ہے اس طرح افضاب بات ہے کہ جو دودھ بیچنے والے دکاندار ہیں انہوں نے اپنے جو سسٹم ہے اس کو امپروف کی ہے اور شہریوں کو بہت سی جگہوں سے آپ خالص دودھ میسر ہیں جس طرح اس صاحب نے کہا کہ جی ڈی روڈ پہ جو آج ہم نے کاروائی کی ہے اس میں واقعی ہمیں کیونکہ اس سریعہ مہاری پیری کاروائی تھی ہے ادھر سے ہمیں کافی سارا ہم نے اڈلٹریشن پکڑی ہے اور انہوں نے وہاں پہ بھاری جرمانیں بھی آئیت کی ہیں دکانیں بھی سیل کی ہیں اور انشاءاللہ حریبور کے لوگوں کے لیے میگما لائف سٹاک اور ہماری جو لیبارٹری ہے اور ہم لوگ خود ہم انشاءاللہ حاضر ہیں ایسی صاحبان بسٹک ایڈنسیشن جتنی دفعہ جب بھی ہمیں بلائیں گے ہم بار بار یہاں آئیں گے اور تاکہ شہریوں کو خالص دودھ کی فرائمیں یہ یقینی مرائی جزیں شکریہ